سیزن مقصود ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عربی دوسرا ہوتا ہے خریف چونکہ ڈیرٹر ایگریکلچر کشمیر جو جناب اکوال چودری صاحب ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ سٹارٹ کیک سٹارٹ دا خریف سیزن فرام ٹنگڈا دا ریموٹسٹ ایریا آفور ویلی تو اسی سیلسلے میں آج یہاں ہماری ڈیرٹر صاحب آئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ میں چیف ایگریکلچر آفیسر کپوارا ہوں تو ہمارے ساتھ یہاں دیکھنا ہے کہ لوگ کی کیا پرابلم ہے ایک تو انہوں نے کیک سٹارٹ کیا ہے خریف سوئنگ آف میز وہ تو ہم نے باگ بیلا سے سٹارٹ کیا ہے اور عوامی دربار ہم نے ٹنگڈار میں کیا ہے تو وہاں عوامی دربار میں جو بھی پرابلمز ہیں لوگوں کو یہ پہاڑی علاقہ ہے کافی ٹف ٹیرینز ہیں یہاں لوگ جو ہیں سردیوں میں چھے مینے کٹے رہتے ہیں تو ان کے لئے کائسی سکیمز ہم ڈیوائز کریں تاکہ ان کو جو ہے سردیوں میں بھی ویجیٹیبلز کا ہے یا فورڈر کا ہے اپنے فورڈر ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہے تو سرپلس سٹاکس اپنے اس ایریا میں رہیں گی تو اسی سلسلے میں آج ڈیٹر صاحب نے کہا کہ let us start it from the ٹنگڈار تو ایک تو میسیج چلے جائے گی پورے فارمن کمیونیٹی کو لوگوں کی ساتھ جڑنا چاہتا ہے زمینی سطح پر جڑنا چاہتا ہے اور لوگوں کی جو آمدن ہے اس کو ڈبل کرنے میں کوشش میں لگے ہیں کیونکہ نشتر صاحب کا نعرہ ہے کہ by 2020 we should double the former's income وہ ڈبل the former's income کئیسے ہو جائے گا کونسی سکیمز لانچ کرنے ہیں آپ نے ابھی بتا دیا کہ یہ ٹراپیکل ہے ٹراپیکل نہیں ہے یہ انٹرمیڈیٹ کلیمی یہاں دو کلیمیٹ ہیں ٹنگڈار جو ہے ٹیمپریٹ کلیمیٹ ہے ٹھنڈ علاقہ ہے اور یہ انٹرمیڈیٹ یعنی کہ رام بند جیسے علاقہ ہے اوڑی جیسے علاقہ ہے خوشکسمتی یہ ہے کہ اس میں ڈبل کرپنگ ہر جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لوگوں میں یہ اجاغر یہ دیان دینا ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے ٹوٹل پاپلشن ہمارے ایسی ہزار کے قریب ہے اس میں ہمیں ٹوٹل کوانٹیفائی کرنا ہے کہ کتنی ویجیٹیبلز ریکائرمنٹ سردیوں میں لگتی ہے ٹھیک ہے یا پورے سال میں کتنی لگتی ہے تو کتنا ایریا اس میں ہم ایکسپینشن سکیم کے تحت ایریا ایکسپینشن انڈر ویجیٹیبل سکیم کے تحت کتنا ایریا اس میں لائیں گے تاکہ لوگ جو ہے اس میں جڑ جائیں اور جو ویجیٹیبل کلٹیویشن ہے یہ ہائیلی پروپٹیبل ہے یہاں آج جو لوگ ویجیٹیبلز سبوز نول کھول کرتے ہیں یا ہم کیپسکم کرتے ہیں یا کالی فلاور کیبیج کرتے ہیں کالی فلاور ایک ایسی یہ جو ہے فصل ہے اب دوسری فصل آئے گا ہائی ویلی ویجیٹیبلز جیسے بروکلے ہیں بروکلے بھی بروکلے بھی سیملر ٹو دیٹ آف کالی فلاور ہے اتنی ہی محنت ہے اتنا ہی سیڈ تیس چاریس گرام پر کنال کے حساب سے تیار کرنا ہے اور اپنے کیاری میں لگانا ہے ایک سیڈ بیڈ میں لگانا ہے اور جس سے سیڈلنگز ہمیں ایک کنال کے لئے نکلی گئے اور ایک سین ایک سین اور جو ہمارا کالی فلاور ہے وہ تیس روپے میں بکتا ہے ایک کلو یعنی تین ہزار میں کوئنٹل بکتا ہے یہ جو بروکلے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ سو روپے میں یعنی پاندرہ سو ہزار روپے میں ایک کوئنٹل بکتا ہے جس سے قدریتی بات ہے جس کھیت سے ہمیں دس کوئنٹل نکلتے ہیں کالی فلاور اور اس کھیت سے ہمیں سیملر کونٹیٹی سیملر پروڈکشن دس کوئنٹل پر کنال کے حساب سے ہمیں وہاں بروکلے بھی نکل آئے گی لیکن ہائی وائلو ہونے کی وجہ سے قدریتی بات ہے تھری ٹائمز مور کاؤسٹ بڑھ جائے گا اور لوگوں میں اب اجاگر لوگ اب شوک رکھتے ہیں کہ یہ انٹی اکسیڈنٹ وائلو ہے اس میں بروکلے میں یہاں آپ کے اس ایریا میں آرمی کا بھی اس میں کافی ڈیمانڈ ہے آرمی کو بھی سپلے کر سکتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے پڑے لکھیں بچے ہمارے ویجٹیبل کالٹیویشن کی طرف دیان دیں دیکھ تو یہ پورا گرم علاقہ ہے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کراپ اگانے میں یا سمر میں آج جو ہے کیرٹ سپوز ہم پہلے پہلے کیا کہتے تھے کیرٹ ہم سیری پنٹورس میں اگا کرتے تھے لیکن آج آل سیزن یہ کیرٹ بھی آتا ہے آل سیزن مولی بھی آتی ہے یعنی ریڈیج بھی آتی ہے جو ہم پورے سال کو اگا سکتے ہیں پورے سال کو مارکٹ میں سپلے کر سکتے ہیں یہاں مجھے لگ رہا ہے ڈیمانڈ سپلے میں بہت زیادہ گیپ ہے اور لوگوں کو بچوں کو آگے آنا ہے ہمارے پاس ایکسپورٹائز ہے ہمارے پاس ملعب اسٹنس ہے سیڈس پہ اسٹنس ہے فیپٹی پرسنس میشنیری پہ اسٹنس ہے باقی جو ہے پالی گرین ہفزز پہ فیپٹی پرسنس ہم دیتے ہیں چونکہ ہر ایک یونٹ لگانے کے لیے آپ کو انفرسٹریکچر چاہے آپ کو انپوٹس چاہے ایک لینڈ ریسور جو ہے لینڈ ایک بہت ہی امپورٹنن انپوٹ ہے تو ہمیں ایویلیبل نہیں ہوا ہے لینڈ وہاں اس لیے ہمارا یہ فارم تھا ہم نے سوچے چلو اپنی ہی فارم میں اس کو انسٹال کرتے ہیں کم سے کم جو ریڈ رائس ہے ہم اس کو ریڈ رائس کو ایک جائی ٹائگنگ کرانا چاہتے ہیں یعنی ایک اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں ریڈ رائس جیسے ہم نے سیفران کا ایک برینڈ ٹائگ کیا ہے ایسے مشک بودجی کا ٹائگ کر رہے ہیں اسی طرح ریڈ رائس کو بھی ہم انشاءاللہ انچائیوں پہ لے جائیں گے اس کا کاسٹ جو ہے چھ ہزار سات ہزار روپے کی کوئنٹل کی حساب سے یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے جو ہی اس کا اپنا برینڈ لگے گا اپنا ٹائگ لگے گا اپنا پیٹن بن جائے گا اس کا کاسٹ جو ہے دس ہزار سے کم نہیں جائے گا تو چونکہ علاقے میں جو لوگ ہیں ریڈ رائس کی طرف بہت لوگ اس میں مائل ہوئے ہیں کرتے ہیں یہ ورائیٹی ریئر ورائیٹی ہے ان کو ریئر ورائیٹی جو ہی کمرشل آئیزیشن کسی چیز کی ہوتی ہے لوگ یہاں ٹنگڈار والے ریڈ رائیس باہر بیجتے ہیں سرین اگر وغیرہ شادیوں میں فانکشنز میں یہاں کا ریڈ رائیس سرین اگر آتا ہے تو اس میں ایک پرابلم ہوا کرتے تھے یہ ٹوٹ جاتا تھا لوکل ملنگ میں تو ہم نے جو موڈرنائزڈ ملنگ اس کی رائیس ملنگ بنا لیا ہے جس میں یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کا دان تو یہ پورا رہتا ہے اور اس میں سارا جو پروسسنگ کر کے الگ الگ پیکنگ کر کے چھوٹے پیک سے لے کے بڑے پیک تک ایک کلو پیک سے لے کے پچاس کلو پیک تک وہاں فیسلٹی ہے تاکہ جو اس میں ویلو ایڈیشن کرانا ہے جو ہی ویلو ایڈیشن اس کا ہو جائے گا قدریتی بات ہے اس کا جو ہے باقی وہاں سے دس کلو میٹر یہاں تک ہے تو اس میں سبوز دس کوئنٹل میں پانچ سو روپیا خرچہ آئے گا وہ پچاس روپیا یا ساو روپیا کے حساب سے ہوتا ہے یہ ہے ننر فارم فلوری کلچر ڈیولمیٹ آف سر تو فلوری کلچر ڈیولمیٹ آف سر میں وہاں ایک ورائیٹی ہمیں تھی جس کو ان آف چلی اس کو ٹیگنگ لگی تھی اس کو کلاسک ورائیٹی بولتی تھی وہ سفید گلیڈولز کے ایک ورائیٹی تھی جب ہم نے اس کو پیٹرنائز کیا تو دلی سے ہمیں لکھتے وہ ننر ہے ہمارا ایک فارم گاندربل میں اس کو وہ اس کو کلاسک نہیں لکھتے وہ بلتے ہیں ہمیں ننر چاہیے انہوں نے اپنا ٹریڈ نائم اس کو رکھا تھا ننر بکاز اٹ واس سو مچ پاپلر ان ڈیولی کی اس سفید وہ منیچر ٹائپ ورائیٹی تھی اس کے ساتھ ان کو باقی بھی اکومڈیشن ہوتی تھی باقی فلاورز باقی ملٹپل کلورز کلورز ایسے ہی ریڈ رائز جو ہی اس کی ٹائگنگ ہو جائے گی جو ہی اس کی جی آئی ٹائگنگ ہو جائے گی اس کا یہ قیمت جو ہے ڈیفنیٹلی تیرہ ہزار سے بھی آگے جائے گا یہ ایک برینڈ ہوتا ہے جیسے آپ شرٹ لگاتے ہو پینٹ لگاتے ہو اس میں برینڈ کا بھی اپنا ایک ملکہ ویلو ایڈشن ہو جاتا ہے برینڈنگ سے بھی ایک ویلو ایڈشن ادروائز تو تقریبا تقریبا کارٹن ایک ہی جیسا ہوتا ہے آخر میں لوگوں کے لئے کیا میسیج رہے گی سار لوگوں کے لئے یہ میسیج ہے کہ لوگوں کو جڑنا ہے زمین کے ساتھ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے خاص کر ہمارے جوان بچوں کو اس کے ساتھ جڑنا ہے یہ ایک فری ریسورس ہے ہمارے بچوں کے پاس ملکہ انسیسٹر سے ان کو فری ریسورس ملتا ہے اس ریسورس کو بچانا ہے اس کا بہترین ایٹلائز کرنا ہے اور سرکاری نوکریوں پہ زیادہ درمادر تو نہیں ہے اس کو جاب سیکر نہیں بننا ہے اس کو جاب گیور بننا ہے اگر ایک بندہ اپی کلچر یونٹ لگا لے گا یا ایک بندہ یہ ویجیٹیبل یونٹ لگا لے گا دس کنال کا یا پانچ کنال کا اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ وہ اپنا روزگار جو ہے اپنے پانچ چھے لاکھ روپے ایک سیزن میں آرام سے کما سکتا ہے because they are the high value crops they give the good returns to the farmers other crops جیسے ہم اوٹس لگاتے ہیں اگر ہم ملک کی طرف جائیں گے ہمارا ملک اوٹس کے بیگر possible ہی نہیں ہے اس لئے ہر ایک جو ہے ہر ایک کراپ جو ہے کوئی نہ کوئی that gives a high return to the farming community بس ایک بات کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑنا ہے ہمارے ایکسپورٹس کے ساتھ جڑنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ٹائم دور نہیں ہے جب ہمارے فارمورز کی سوش ایکنومک سٹیٹس ہے وہ ضرور امپرو ہو جائے گا آ fulfilled ٹا ساتھ ٹا موسيقی ٹا ساتھ